بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیچ پاکستان چینل میں خوش آمدید دوستو بلا شبہ انسانی جسم ایک بہت پیچیدہ پہلی ہے جسے اب تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا اس جسم کے بہت کھولنے کے لیے سائنس جتنی ریسرچ کر رہی ہے اتنے ہی اس پر نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں آج میں آپ کو انسانوں میں موجود چند ایسے ڈس آرڈرز اور ڈس ایبیلٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں سن کر آپ حیرت کے سمندر میں ڈوپ جائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نئے کام ایسے کیا کرو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو ویل یہ تو نیکی کرنے کے کانٹسٹ میں فرمایا گیا ہے لیکن یہ کنڈیشن ایکچولی ایکزسٹ کرتی ہے جسے ایلین ہینڈ سینڈروم کہا جاتا ہے اس کنڈیشن میں مبتلا شخص دراصل ایک منٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے جس میں اسے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں رہتا یعنی انسان اگر دونوں ہاتھوں سے کام کر رہا ہو تو یہ ہاتھ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے یہ کنڈیشن پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ کسی آپریشن یا پھر چوٹ وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یہ کنڈیشن بہت ریئر ہے اور اس کا اب تک کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہاں اگر وہ شخص منٹل ہی اتنا سٹرونگ ہو کہ اسے اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اگرچہ یہ ممکن تو ہے لیکن اس سے یہ شخص نہ تو سپیڈ سے کام کر سکے گا اور نہ ہی کسی مشین کے سامنے کام کر سکے گا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ اور انگلیوں کو بہت سوچ سمجھ کر حرکت دینا ہوگی نمبر فائف ویمپائر سنڈروم دوستو انسانی جسم کے لئے سورج کی روشنی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جسم اس روشنی سے ویٹامن ڈی ابزورب کرتا ہے دوستو آپ لوگوں نے یقیناً موویز وغیرہ میں ویمپائرز ضرور دیکھے ہوں گے یہ ویمپائرز عموماً راتوں کو نکلتے ہیں لیکن وہ صرف افسانوی کردار ہوتے ہیں اصل میں یہ ایک بہت ریئر کنڈیشن ہے جس میں انسانی جلد بہت زیادہ نازغ ہو جاتی ہے اور سورج کی شوائیں برداشت نہیں کر پاتی جس سے جلد میں شدید جلن اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے بلکہ اس سے جلد ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے اگر اس سے متاثرہ شخص اپنی اس کنڈیشن کو سیریس نہ لے اور مسلسل دھوپ میں نکلتا رہے تو سکن کینسر بھی ہو سکتا ہے میڈیکل میں اگرچہ اس کا علاج تو موجود ہے لیکن متاثرہ شخص کے لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ویمپائر کی طرح سورج کی روشنی سے دور ہی رہے اور معمول کے کام رات میں سرانجام دیا کرے دوستو ہر علاقے اور ملک کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے جس سے کسی بھی علاقے یا ملک سے تعلق رکھنے والا شخص چاہے وہ کوئی بھی زبان بولے اس کی لہجے کے اتار چڑھاؤ اس کی آبائی علاقے کا بھیت ضرور کھول دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسی ریئر کنڈیشن بھی پائی جاتی ہے جس میں متاثرہ شخص کسی بھی اجنائی بھی لہجے اور زبان میں بالکل روانے میں بات کر سکتا ہے یہاں تک کہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص بھی یہ نہیں سمجھ چکے گا یہ دراصل کسی اور علاقے سے ہے متاثرہ شخص ایسی زبان میں بھی بات کر سکتا ہے جس زبان سے اس کا دور دور کا واسطہ بھی نہ ہو بلکہ اس نے کبھی اس علاقے کا وزٹ بھی نہ کیا ہو یہ کنڈیشن کسی سٹروک یا پھر چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کنڈیشن کا اگرچہ علاج تو نہیں اور نہ ہی یہ دوسری انسانوں یا متاثرہ شخص کے لئے کسی نقصان کا باعث ہوتی ہے لیکن سپیچ تھروپی سے اس میں افاقہ ضرور لائے جا سکتا ہے ریالی یہ کنڈیشن اس شخص کو کسی بھی علاقے میں اجنبی نہیں رہنے دے گی نمبر تری ٹریمن سینڈروم دوستو ٹریمن سینڈروم ایک بہت ریئر کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں متاثرہ شخص کے ہاتھوں اور پاؤں پر درخم کی چھال یا لکڑی اگنے لگتی ہے بسیکلی یہ سکن کینسر کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں مبتلا شخص دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کی سکن بہت زیادہ حساس ہوتی ہے دراصل اس شخص کا ایمونی سسٹم صحیح طریقے سے ایچ پی ویز کے خلاف ریزسٹ نہیں کر باتا جس سے اس پر ایچ پی ویز کے وائرسز حملہ کر دیتے ہیں ایچ پی وی دراصل ایک سو پچاس مختلف وائرسز کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کے خلاف نارمل انسان میں اللہ نے زبردست قوت مدافعات پیدا کر رکھی ہے اگرچہ میڈیکل نے اس کا علاج دریافت تو کر لیا ہے لیکن یہ علاج کافی لیندھی اور تکلیف دے ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز انسانی سکن ٹیشوز میں کافی گہرائی تک جاتے ہیں اور اس کی لیشنز کو ریموو کرتے ہیں اس شخص کو کم از کم پانچ سے دس آپریشنز کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ریسنٹلی ایک فلسطینی شخص کا آپریشن یروشلم کی ایک اسپتال میں کامیابی سے کیا گیا ہے دوستو دماغ انسانی جسم کا سب سے اہم اور نازک حصہ ہے اس میں ذرا سے ڈیسابلٹی بھی انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے مسکورہ کنڈیشن ایک منٹل ڈیس آرڈر ہے جس میں متاثرہ شخص شدت سے محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عزو ہی غائب ہے بلکہ کبھی کبھی وہ شخص خود کو مردہ بھی تصور کر لیتا ہے میڈیکلی استلاح میں اس کنڈیشن کو کوٹارز ڈیلوشن کہا جاتا ہے اس منٹل ڈیس آرڈر کا شکار شخص اپنی ذات سمیت ہر قسم کے جذبات سے آری ہو جاتا ہے یعنی اس کے دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے جو انسان کے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرتا ہے اس کا شکار شخص نہ تو کھاتا پیتا ہے اور نہ ہی نہاتا دھوتا ہے اور اپنا اکثر وقت بھی قبرستانوں میں گزارنا پسند کرتا ہے کیونکہ ذہنی طور پر وہ خود کو مردہ ہی تصور کر لیتا ہے اس ڈیسیبلیٹی کا علاج جدید میریکل سائنس نے ممکن کر دکھایا ہے لیکن ذرا تصور کریں کہ اس شخص سمیت اس کی عزیز و اقارب کس عزیز سے گزارتے ہوں گے دوستو یہ ایک بہت ریئر اور دردناک کنڈیشن ہے میریکل کی زبان میں اسے فائبرو ڈسپلیشیا آسیفیکنز پروگریسیو یعنی ف او پی بھی کہتے ہیں اور فیام میں اسے سٹون سنڈروم کہا جاتا ہے اس کنڈیشن میں انسان کے ٹیشوز ہڑیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں انسانی جسم کی گروتھ رک جاتی ہے کیونکہ جسم کے تمام جوڑ بھی آپس میں میلٹ ہو جاتے ہیں جس سے اس انسان کو حرکت کرنے میں کافی مشکلات درپیش آتی ہیں یہ کنڈیشن عموماً بچوں میں پیدائش کے فوری بعد یا کچھ عرصے بعد نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے سٹارٹنگ میں یہ کنڈیشن گلے اور کندھوں کے مسل سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے اس انسان کی ہاتھوں کی ہڑیاں معمول سے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں جو کی عموماً انیوشول محسوس ہوتی ہیں یہاں تک کہ اس کنڈیشن میں یہ پسلیوں کی ارد ارد کے ٹیشیوز بھی ہڈیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے پھیپڑے اور سانس کی نالی گروت نہیں کر پاتی اور سانس لینے میں شدید دشواری پیش آتی ہے یہ کنڈیشن بیس لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے لیکن اس کا شکار زیادہ تر سروائف نہیں کر پاتا اور میڈیکل سانس نے ابھی تک اس کا علاج بھی دریافت نہیں کیا ہے یہ واقعی بہت دردناک کنڈیشن ہوتی ہے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی خوش رہیے خوش رکھئے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ